جہند کسان بھائیوں کسان بھائیوں میں پیار مینہ آپ لوگوں کا دوست آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں آپ لوگوں کے اپنے یوٹیوب چینل راجستان فائدی کا سودھا کے اوپر کسان بھائیوں آج میں جو ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں وہ ہے تریسر مسین دوارہ جب آپ بوسا نکالتے ہو جیسے گیوں نکال رہے ہو تو گیوں کا بوسا باریک اور موٹا آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں آج اس کے اوپر اپن ڈیٹیل میں باتشت کرنے والے ہیں کسان بھائیوں کسان بھائیوں بوسے کے بارے میں تو میں آپ کو جانکال دینے والا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سے جانکال آپ کو بتا دیتا ہوں مالی کے آپ کو تریسر مسین کے کسی بھی پارٹ کے آپ سکتہ پڑ جاتی ہے بھائی چانس جیسے کہ یہ گراج یہ گئر بوکس کی یا پھر یہ تھری سپیڈ پولیاں ہے یا پھر یہاں پہ جو پولیاں دے رکھے ڈی ویلٹ والی پولی ہے یا بیلٹ ہے جو سامنے والی یا پھر گھنڈا سے کیا آپ سکتا ہے یا پھر گھنڈا سے کی دہار لگانے والے گلینٹر کیا آپ سکتا ہے لیکن آپ مانگوا نہیں سکتے ہو جیسے بھارت بہت بہت بڑا ہے اور ہر جگہ یہ سوڑی دائیو کلپ نہیں ہوتی ہے لیکن آج آپ لوگوں کے لئے میں یہ گیسی سائیڈ کے بارے میں جانکال دے کے آیا ہوں انڈیا مارٹ نام تو آپ نے سنائے ہوگا انڈیا مارٹ کا نام اگر آپ نے ابھی تک نہیں سنا ہے تو لنک نیچے ڈیسکرپشن ہے اور آپ اپنے چہتر کے جو بھی ڈیلر ہے ان سے سمپرک کر سکتے ہیں اور اپنا سامان مانگوا بھی سکتے ہیں ساتھی اگر آپ کو دوسری کوئی تریسر مسین کھرگنی ہے پیڈی تریسر ہے یا انہیں کوئی بھی تریسر ہے ملٹی کروپ تریسر ہے ٹوکری موڈل تریسر مسین ہے تو ان کی قیمت سے سمبندیت اور ان سے سمبندیت ساری جانکاری آپ کو وہاں پہ مل جائے گی لنک نیچے ڈیسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ ساری جانکاری لے سکتے ہیں چلو اب اپنے ویڈیو کے اوپر اپنے بات کر لیتے ہیں اگر مان لیجی تریسر مسین جب بوسا نکال رہی ہے تو اس بوسے کو بارک کرنا ہے تو آپ کیا کروگی دوسری بات اگر آپ کو بارک بوسا نہیں نکالنا ہے موٹا نکالنا ہے کیونکہ الگ الگ کسان بھائیوں کے الگ الگ مانگ ہوتی ہے بہت سے کسان بھائی تو چاہتے ہیں کہ اپنا پسسو بارک بوسا کھائی بہت سے کسان بھائی چاہتے ہیں کہ ان کا پسسو موٹا بوسا کھائی اب یہ سبھی کی مانگ کو دھیان میں رکھے آپ لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے اپنے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو بارک بوسا کس طریقے سے بنانا ہے تو کسان بھائیوں ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ اپنے گراری ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہو یہ اور ایک چھوٹی گراری ہوتی ہے یہاں پہ دوسری طرف اس کے تو ان دونوں گراریوں میں ہی آپ کو سارا کھیل کھیلنا ہے جیسے کہ ماں لیجے آپ کو بوسا بارک کرنا ہے تو اگر ماں لیجے جو پیچھے مہن ساپٹ ہے یہاں پہ جو پیچھے ایک طرف مہن ساپٹ ہے اس کے اوپر ماں لیجے آپ نے بیس کی گراری لگا رکھئے اور یہاں پہ آپ نے لگا رکھے ہے چالیس کی گراری تو آپ سوچو کی جو آپ کی مسیح نے بارک بوسا بنائی گی یا موٹا بنائی گی آپ ایک پر سوچ کے دیکھنا اگر آپ چالیس کی گراری لگاتے ہو تو کیا ہوگا پیچھے سے گالا اس پیٹ سے آئے گا ٹھیک ہے اس پیٹ سے گالا آئے گا تو جو بوسا ہے وہ بارک بنے گا یا موٹا تو یہاں پہ موٹا بوسا آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا اگر چھوٹی گراری لگاتے ہو تو موٹا بوسا آپ کو یہاں پہ ملے گا اب مالی جو آپ نے یہاں پہ ستر کی گراج لگا رکھی ہے یا پھر اسی کی گراج لگا رکھی ہے اور وہاں پہ بیس کی گراج لگا رکھی ہے اب آپ سوچو کہ آپ کی جو مسین ہے اس پھٹ سے گالا لے گی ہے تو اب آپ کی مسین سلو گالا لے گی تو یہاں پہ جو بوسا ہے بارک ہو جائے گا ٹھیک ہے سمجھ آ رہی میری بات اگر سمجھ آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ایک اچھا سا کمنٹ کر کے ہمیں تھوڑی پروچسان دیا کرو کسان بھائیو کسان بھائیو آپ یہ بات تو سمجھ گئی ہو باجگ موٹا اور بوسا کس طریقے سے کرو گی پھر اگلا کھیل ہوتا ہے اپنے جال کا جو اپنا جال ہوتا ہے ڈرم کے اندر آپ جانتے ہو یہاں پر جو ڈرم ہوتا ہے اس کے جال کا سارا کھیل ہوتا ہے اب آپ لوگ چاہتے ہو کہ موٹا بوسا چاہیے تو آپ کو تھوڑا جال بڑا ڈال دینا ہے جیسے مان لیجئے تین کا یا ساڑی تین سوت کا جال آپن ڈالتے ہیں لیکن آپ ساڑی تین سے اوپر کا جال جب ڈال دوگے تو موٹا بوسا آنا لگ جائے گا لیکن ایک سکایت اور ہو جاتی ہے اگر آپ کی دانہ اٹھانے کے سکایت آپ لوگوں کو مل سکتی ہے جب موٹا جال ڈال دوگے تو موٹا دانہ اٹھانا شروع کر سکتی ہے تو اس کے لئے پھر مسین کے آپ کو سپیٹ بڑھانی ہوگی جو برابر مال گرتا رہے اور برابر سے مال اٹھتا رہے اس طریقے سے آپ کو اپنی مسین کی جو بوسا ہے بارنگ موٹا کر سکتے ہو اگر بارنگ بوسا چاہیے آپ کو ایک دم تو آپ جو مہین جال ہوتا ہے بارنگ جال ہوتا ہے وہ اس کے اندر ڈال دینا اور اس کو ڈالنے کے بعد مات کے مسین بارنگ کی بوسا بھی دینے لگ جائے گی اور کٹنگ بھی بڑیہ طریقے سے کرنے لگ جائے گی یہ سارا کھیل ہے جو تریسر مسین کی سیٹنگ کا ہے جب آپ مسین چلا ہو تو اس بات کا بسیس روپ سے دھیان رکھا کرو اور ایک تو گھنڈاسوں کے دھار پروپر روپ سے لگا دیا کرو اور اگر آپ کو دھار لگانے نہیں آتی ہے اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے جا کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لینا دھار لگانے والا ویڈیو تو آپ کو سارا جانکاری مل جائے گی تو کسان بھائیو ویڈیو کی جانکاری آج کی کیسے لگی کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں گے ضرور بتانا ویڈیو کو سیئر ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور ایسی جانکاری کے ساتھ تو کسان بھائیو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور ایسی جانکاری کے ساتھ تب تک آپ ہمیں دیجیا گیا جہند